ہائی اممہ ماما کمی رکھتا اللہ شیر کئی سالوں سے شامی خاندان کی یہ افراد جو کچھ دمشق میں اور کچھ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں صرف ویڈیو کال کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں لیکن اب وہ امید کرتے ہیں کہ سفری پابندی ہر جانے سے انہیں آمنے سامنے ملاقات کا موقع مل سکے گا شام سامدو لیکو آمیل کھر سن دوہزار سترہ میں پابندی کے نفاظ کے بعد سے شامی والد نیکولیس ابو سالے اپنی امریکی نجات بیٹی اور اپنی نو عمر پوتیوں سے نہیں مل پائے میری اہلیا کے پاس گرین کارٹ ہے اور وہ اب بیٹی کے پاس ہی رہ رہی ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن صدر ٹرمپ کے سفری پابندی کے فیصلے کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا تھا لیبیا کے ایمان نمائندگان نے لیبیا کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے کی پابندی ختم ہونے کا خیر مقدم کیا ہے شہری بھی مسرط کا اظہار کر رہے ہیں بہت امید افضا ہے لیبیا کے زیادہ تر شہری چاہے وہ طلبہ ہوں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں پابندیوں کی سابقہ پولیسیز ان کے لیے بہت مشکل تھیں سفری پابندیوں کی فیرس میں نائجیریا بھی شامل تھا جس کے نتیجے میں نائجیریا سے امریکہ کا سفر تقریباً ناممکن ہو گیا تھا لیکن اب معاملات مختلف ہیں نائجیریا کے کاروباری مالکان خوش ہیں یہ مجھ جیسے کاروباری افراد خاص طور پر ٹریول انڈسٹری کے لیے خوش آئند ہے جس میں اب مزید مواقع میسر آ سکتے ہیں اور پھر نائجیریا اور امریکہ کے ماں بین عامد و رفت کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ٹرومپ انتظامیہ نے دوسرے حکم نامے میں ایراک کو دہشتگردی کے انصداد کی کوششوں میں قلیدی کردار ادا کرنے پر فیرز سے خارج کر دیا تھا لیکن زیادہ تر ایراکیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے شہری کہتے ہیں کہ اب ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جو بائیڈن کی سربراہی میں موجودہ حکومت نے اس پابندی کو ختم کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہو دہشتگردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فیرز سے ہٹائے جانے کے بعد سودان کو بھی دوسرے ایگزیگٹیو آرڈر میں سفری پابندیوں کی فیرز سے خارج کر دیا گیا تھا عام سفری ویزا استعمال کرتے ہوئے اور ایک نون ریفیوجی کی حیثیت سے مکمل حقوق کے ساتھ اور پہلے جیسی مشکلات کے بغیر سودانیوں کا امریکہ میں داخلہ سودان کی معیشت کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیاں اور کانگرس کو سفری پابندیوں کو مسترد کرنے سے زیادہ ایک ایسا امیگریشن سسٹم بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں ایسے لوگوں کو احترام فرہام کیا جائے جو امریکہ میں تحفظ اور بہتر زندگی کی تلاش میں آتے ہیں نیلو فرمغل وائس آف امریکہ واشنگٹن